اسلام علیکم ویلکم ٹو میچ چینل کوکنگ وید موم ایم ہیر وید مائی نیو ریسپی جو کہ ہے چنہ چارٹ آج میں بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو بنانا سکھاؤں گی یہ بازار سے بہت ہی بہتر ہے اس کو ضرور ٹرائے کرے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ٹرک بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ نے اس کو بنانا ہے اور یہ چند ہی منٹوں میں ریڈی ہو جائے گی یہ بہت ہی مزیدار ہے جو ایک بار کھائے گا بار بار اس کی ڈیمانڈ کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ریسپی سب سے پہلے میں نے ہاف کےجی چنے لے لیا اور ان کو ڈمک ڈال کے اچھے سے بوائل کر لیا اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے آلو جو کہ میں نے ہاف کےجی لیا اور ان کو اچھے سے بوائل کر کے اس طرح سے کیوب میں کٹ لیا آپ بھی اس طرح سے کیوب میں کٹی گا اور ایک ہی سائز میں اب ہم ایڈ کریں گے اس میں پیاز جو کہ میں نے تین عدد لیا اور ان کو بلکل باریک چوپ کر لیا اب اس میں ایڈ کریں گے ٹوماتر جو کہ دو عدد لیا اور ان کو بھی باریک کٹ لیا اب اس میں ایڈ کریں گے ہری مرچیں جو کہ میں نے تین سے چار عدد لیا اور ان کو بھی باریک چوپ کر لیا اب اس میں ایڈ کریں گے سپائسز سب سے پہلے جائے گا اس میں نمک ہاف ٹیبل سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ use کریں اور ھاپ ٹیبل سپون ایڈ کریں گے اس میں چارٹ مسالہ اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے ہم ٹوماتو کیچپ اس کے بعد ایڈ کریں گے اس میں چلی گارلک ساؤس یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق use کرنی ہے میں نے یہاں سے تین سے چار چمر دونوں ہی ساؤسز ایڈ کر دی ہیں اس کے بعد ایڈ کریں گے اس میں لیمن جوس تین عدد لیمن لے کے ان کا جوس ایڈ کرنا ہے اور لاسٹ میں اس میں ایڈ کریں گے فرش دھنیا دو سپونز کی مدد سے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو چنہ چاٹ ریڈی ہے چندی منٹوں میں اور اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر کے آپ کو اس کی فائنل لک دکھائیں گے تو ماشاءاللہ سے یہ ہے ہماری آج کی ریسپی کی فائنل لک آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کریں اپنے فرنڈز فاملی کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب پڑھنا نہ بھولیے گا تھانکیو سو مچ فور واشنگ مائے ویڈیو سٹے کونیکٹڈ ویڈ اس اللہ حافظ یمی تھانکیو موم موسیقی